دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو لرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوث ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لئے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو لرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اس سے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لئے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو آپ نے کیے کہ سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹیں جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوث ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سیندے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو گرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوٹ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کوئی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کوئی اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹے جو آپ نکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گر بہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کوئی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کوئی اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کب سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیئے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹے جو آپ نکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نکس فیڈیو میں اب تک کلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کندے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو لرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخرکار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کوئی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ ساتھ آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتیں جو آپ نکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نکس فیڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لئے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو لرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لئے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو لرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتے ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالج دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کوئی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کختا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے ایک ساتھ میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لیے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو گرانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کختی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کختی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گر بہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کختی ہے کہ مشل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تیہ نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اس سے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو اپنے کیے کے سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینٹے جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا دوستو جس طرح آپ سبی کو معلوم ہے کہ بسمہ کو تو مشل سے جان چڑھانے کیلئے بہت سارے حد کنڈے استعمال کر لئے ہیں اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف علیشہ نے بھی مشل کو درانہ دمکانہ شروع کیا ہے اور مشل عریشہ سے روتی ہوئے کہتی ہے کہ میں برخان سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن عریشہ مشل کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عریشہ مشل کو جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ حبردار کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو دوستو عریشہ اپنے سسرال میں جگہ بنانے کیلئے مشل کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے ساس نے عریشہ کو یہ لالچ دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گربہو بنا کر لے جا رہی ہوں تو اس لئے عریشہ بھی چاہتی ہے کہ برخان اور مشل کا رشتہ ہو جائے لیکن دوستو جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ان سب کے درمیان ایک بہت رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ خاشر کا ہی ہے اور جب خاشر کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے اور جب عریشہ اسے مٹائی دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ مشل کا رشتہ تے ہو گیا ہے لیکن خاشر مٹائی کو ٹکرا کر کہتا ہے کہ ایک منٹ سبر کرو تو پھر وہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مشل کا رشتہ برخان سے ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ خاشر کا بی بی مشل کا رشتہ برخان سے تے نہیں ہونے دیں گے اور اب تک تو خاشر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ برخان کے اس جرائم میں ملوس ہے اور پولیس کف سے انہیں ڈونڈ رہی ہے دوستو آنے والے اکسات میں آپ دیکھیں گے کہ خاشر کو آخر کار وہ سا آتے ہوئے پیسلہ کریں گے کہ میں مشل سے شادی کروں گا اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشل اور خاشر کے شادی ہو جائے دوستو اسے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ان کی شادی ہو جائے گی یا نہیں دوستو آنے والے اکسات میں اس ڈرامی کی کہانی برخان کے اردگرد گومی گی اس کو آپ نے کیے کہ سزا بھی مل جائے گی اور پولیس اسے پکڑ کر جل میں ڈال دیں گے تو دوستو یہی کچھ سینتیں جو آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں اسی حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اپنا قیمتی رائی کمینٹ سیکشن میں ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلے بس اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں